السلام علیکم خوش شامدی شبا کوکنگ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو اپنی ویڈیو کا آغاز ہے جون صاحب وہ ویران ویران سے جردہ سے کرتے ہیں اور کیونکہ گرمی تقریباً ختم ہو رہی ہے اور سپٹمبر تھا جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تب کی یہ ویڈیو ہے اور آخری دنوں میں اقدام شدید گرمی پڑی اور اس کی وجہ سے جہاں دیکھیں ہمارے ٹوماٹر کے پودے ہیں جون سے وہ بچارے جھلس گئے ہیں کچھ شاید ان کی ایج بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب نہ بس گارڈن ہے جون صاحب یہ دیکھیں ویران ہو رہا ہے پھل تھوڑی تھنڈ بھی ہوتی ہے کیونکہ سپٹمبر ہے تھوڑی تھنڈ بھی اور آج کافی ویسے بادل بھی بننے ہوئے پوری گرمیاں بارش بھی نہیں ہوئی یہ قدو ہے اس بیل سے تقریبا ہم نے چار قدو تارے ہوں گے مختلف ٹائموں میں اور یہ بھی دیکھیں اب پھول لگ رہے ہیں لیکن آگے سے قدو چھوٹا سا بنتا ہے وہیں پہ جل جاتا ہے پتہ نہیں کیا قدو کو من ہی نہیں ہوتا بڑھنے کو تھوڑا سے بڑھتے ہیں جیلو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کھیرے کی بیلے ہیں جونسی وہ بھی کس ہم سے ایک دم خوشک ہو رہی ہیں اور اب دھیرے دھیرے گارڈن ہے جونسا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور آج کافی دنوں کے بعد تھوڑی بہت سبدی حاصل ہوئی ہے تو ہم نے کہا جاتے جاتے گارڈن کا نظارہ آپ کو بھی کرا دیں اور یہ دیکھیں کتنے کانٹے دار نکھیلہ کیرہ ہے جونسا وہ تیار ہے یہ بیجی بینگن ہے جونسے وہ بھی تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں پھول بہت زیادہ لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں موسم ٹھنڈا گرم ہے جا کیا ہے سوری گلت تھوڑا سا قراب ہے تو کافی زیادہ پودے سوک پی رہے ہیں یہ دیکھیں اتنا بڑا قدو ہو گئے لیکن جیلو جیلو سا ہو رہا ہے اگر آپ کو ہم اچھی طرح سے دکھا سکیں تو اتنے کوئی ہوتے ہیں اور جل جاتے ہیں بھنیاں بھنیاں کے تین پودوں سے ہم نے الحمدللہ تین چار دفعہ جونسی بھنیاں وہ پکا لیا اور ہمارا گزارہ ہو گیا آج کافی دنوں کے بعد ہم نے یہ تھوڑا سے جونسی ہے وہ گارڈن سے حاصل ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی آپ لوگوں کے لئے تو دیکھتے ہیں کہ کون اس کا کریکٹ جونسہ وہ آنسر دے پائے گا اس کریکٹ آنسر کے بدلے ہم آپ کو نہ جوسر نہ بلینڈر نہ واشنگ مشین نہ سونا کچھ بھی نہیں دے سہم لیکن بس ایک صرف ٹریسٹ ہے جو کہ دیکھنے والوں کے لئے کہ آیا کیا ہے ہم سوال بھی آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن وہ ہو سکتا ہے ہم بعد میں بتائیں پہلے ہم آپ کو آج کے گارڈن یہ ریڈ چیلی ہے جونسی جہاں ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں انڈ پہ جا کے ریڈ ہوتی ہیں اور اب جونسی گرمی وہ ختم ہو رہی ہے اور یہ تھے آج کے ہماری حاصل کردہ گارڈن کی آخری آخری سبدیاں ایک دو دو چار ٹرماتر بس اتریں گے یہ انجیر ہیں اور یہ ایسے ہی ہوتی ہیں یہ مشترکہ پودہ گارڈن والوں نے لگایا ہوا ہے جس میں سے ہر کوئی توڑ سکتے ہیں ہم کافی دنوں کے بعد گئے تھے تو بائچانس ہمیں یہ ملیں بہت میٹھی ہیں بہت مزے کی ہیں اوپر سے جیلو جیلو سی نہیں ہوئیں سواری پرپل نہیں ہوئیں لیکن بہت مزے کی اور میٹھی انجیریں ہیں اور کافی بڑی بڑی ہیں تو کوئیزہ جون صاحب وہ ہمارے یہ تھا کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ٹوٹل کتنے ٹیماتر ہیں کونٹیٹی ان کی بتانی ہے کتنے گنتی بتانی ہے کہ کتنے ہیں دس بیس بارہ پچیس بائیس تیس کتنے ٹیماتر ہیں یہ آپ نے بتانے ہیں ٹیماتر ہیں جون صاحب وہ آپ کونٹ کیجئے گا اور کومیٹس باکس میں ضرور لکھے گا اور ہم آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی ہے کڑاہی کی جو کہ مسالے والی کڑاہی چکن کڑاہی جس میں تھوڑی سی گریوی ہوتی ہے جو کہ آپ نان کے ساتھ بغیر کسی رائیتیں چٹنے کے کھا سکتے ہیں تو دو بڑے ٹیماتر ہیں دو بڑے پیاز ہیں پہلے ہم نے کوکنگ آئل ہے جون صاحب وہ تقریباً ایک کپ ہے کوکنگ آئل شامل کیا اس کے بعد ہم نے اس میں دو عدد بڑے والی پیاز چوپ کر کے شامل کر دیا جیسے ہی پیاز ہوتے ہوئے اس کے اندر ہم نے کھڑا گرم مسالہ جس میں ایک دارشینی کا ٹکڑا دو تین سبز علاچیاں کالی مرچیں تھی دس بارہ اور چار پانچ لونگ تھے وہ شامل کر کے ایک سے دو منٹ سوتے کیا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے ون ٹیب سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے جون صاحب وہ شامل کر دیا ادھرک لسن کے پیسٹ کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ سے کم کہہ سکتے ہیں ایک منٹ کے لگ پر کہ اسے ہم نے سوتے کیا تاکہ اس کا کچھا پن ہے جون صاحب وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً دو کلو سے زیادہ اڑھائی کیجی کے قریب ہے جون صاحب وہ چکن ہے اس کو ہم نے ان مسالوں کے ساتھ فرائی کرنا شروع کر دیا یعنی جس میں سب سے پہلے پیاز ہے پھر کھڑا گرم مسالہ ہے جس میں دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے دس پرہ کالی میچے ہیں ثابت والی چار پچ لونگ ہیں اور تین چار ثابت علاچیاں ہیں جونسی اور اس کے بعد لسن ہے یہ تمام فلیور ہے جونسے چکن کے اندر جائیں گے اور چکن کو ہم آہستہ آہستہ بھونتے رہیں گے اور تھوڑا ڈھک دیں گے تاکہ چکن کا پانی ہے جونسا قدرتی وہ بھی ریلیس ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چکن کے جونسے اندر تک فلیور ہے وہ سب سے پہلے ان مسالہ جات کا جائے اور ہر گوشت کی ایک علیدہ سے ہیک سی ہوتی ہے وہ نہ آئے کچھ لوگوں کو چکن کی ہیک پیاتی ہے اور جو ہم خاص بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر لیگن تھائی بڑے ہیں تو آپ کڑاہی میں سالم بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے اوپر کٹ سرور لگا دیا کریں جو دکھائی دیرہ ہوگا آپ کو جو ہم نے کٹ لگایا اس طرح چکن کی پکائی اندر تک ہوتی یہ نہیں ہوتا ہے کہ چکن توڑو اور اندر سے ریڈ ڈٹ کی قسم کا یا پنک پنک قسم کا چکن کی وہ بونز جونسی وہ نظر آیا گوشت بھی اس طرح کا ہو جو کہ بلکل بکھانے کا مزیدار نہیں ہوتا ون ٹی بل سپون بھر کے ہم نے زیرہ ہے جونسا کٹا ہوا ون ٹی بل سپون دھنیا ہے جونسا وہ پسا ہوا شامل کر دیا ون ٹی سپون بھر کے ہم نے پیپری کا پاورڈر اور ون ٹی سپون بھر کے ہم نے سرخ مرچ کا پاورڈر جونسا وہ شامل کر دیا حالتی ہے جونسی وہ ہم نے شامل کر دی ہے ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس لکڑی کا چمچ ہے لیکن تقریبا ون ٹی سپون کے لگ بھاگیا ہم دو دفعہ ڈالتے ہیں تھوڑا آدھا آدھا کر کے اور پیپری کا پاورڈر سے بہت اچھا سا خوبصورت سا کلر ہے جونسا وہ کڑاہی یہ سالن کہتا ہے نمک ہے جونسا وہ حسب زائے کا استعمال کریں گے نمک پہ ہاتھ ہمیشہ ہے جونسا وہ ہولا ہی رکھنا چاہیے تاکہ اگر بعد میں بھی ضرورت محسوس ہو تو نمک شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر نمک تیز ہو جائے تو جتنے مرضی ٹوٹ کے لگا دیں کامیابی کم ہی ہوتی ہے بے شکاٹے کی روٹی کے چیارٹے کی ڈال دیں یا کوئی بھی اور چیز آلو بھی کچھ لو کہتے ہیں ڈال دیں لیکن نہیں جذب ہوتا نمک تیز ہی رہتا ہے ہم نے بہت ایکسپیرینس کی ہے اس لئے پہلے ہی آپ جونسا کم نمک وہ شامل کریں کیونکہ مسالہ ہمارے پاس جونسا وہ خوشک ہے اور صرف اس کے اندر پیازوں کی جونسی نمی اور آئل ہے تو اس سے پہلے کہ سرخ میچے وغیرہ جلیں اور جو ڈرائی مسالہ ہم نے دوسرا شامل کیا ہے زیرہ ادھنیا وغیرہ وہ جلیں اس ہم نے تین سے چار بڑے سائز کے ٹیماتر اور ڈاؤن سے وہ شامل کر دیں گے خوب مزیدار سی گریوی والی یہ جو کڑاہی ہے وہ دھابا سٹائل وہ ہماری تیار ہو گیا پھر ہم ٹیماتر ڈال دیں گے کیونکہ یہ بلکل فریش گارڈن کے ٹیماتر جو بہت زیادہ جوسی ہوتے ہیں اس لئے اس میں پانی کی تو ہمیں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نہ پانی کی نہ دہی کی اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھکیں گے چکن کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم بھی اپنی مرضی کا جب تک مکس نہیں کر لیتے ہم ڈوئی کو ہم نے دو سے چار مرنٹ کے لیے ڈھکا اور اب ہم اس کڑاہی میں بلکل بھی دہی جب پانی کی ضرورت نہیں ہے چکن کو گلانے کے لیے اور یہ دیکھیں چار ادر ٹیماتر نے اتنا پانی ریلیز کیا ہے جو کہ ایک کپ سے زیادہ کیونکہ ہم پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں کہ جب ہم نے ٹیماتر پیسٹ وغیرہ بنا کے رکھے تھے تو بھی ہم نے ایک ضرورت پانی نہیں تھا شامل کے اور اتنا زیادہ پانی ہے جونسا وہ اس میں ریلیز ہوا اسی ٹماٹروں پکنے کے بعد دیکھیں گے جب آئل کناروں پہ آ جائے گرین چیلی اور ادر جونسا وہ جولین کر کے جا ڈائمنڈ کٹنگ میں کر کے آپ شامل کر دیں ساتھ تھی ایک دونسا ٹیبل سپون خوشک میتھی کا شامل کر دیں اور بہت ہی مزیدار چی گریوی والی چکن کڑائی ڈھابا سٹائل آپ کی تیار ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج بہت گہرے گہرے بادل بنے ہوئے ہیں اور سمر لے کہ پوری گرمی اتنی خاص بارش ہوئی نہیں یہ صفحہ خوب گرمی پڑی ہے اور آج جی بھر کے تقریباً یہ چار بجے کے قریب خوب بارش ہوئی خوب بادل آئے ایک دم تھنڈ پڑ کی ساری زمین کو لیکن بہت شدید بارش ہم آپ کو اتنا دکھا نہیں سکتے یہ دیکھیں آپ بارش انجوائے کریں بہت جار بادل آئے بڑھتے ہی جاری ہے جونسی نا اندھیرہ اور بارش کی سپیل بڑھتے ہی جاری ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اب ہماری کلاسز تقریباً ختم ہو چکی ہمارے ساتھ پڑھنے سٹویڈنٹ کی کچھ تصویریں ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ امینہ ہے بہت اچھ ہماری دو سب بیسے تو سب بہت اچھ ہیں یہ اب ماما بن چکی ہوئی گریم ان کا نام ہے اور ایک بیٹی کی ما بن چکی ہوئی یہ اس کے ساتھ ہمیں دے اجازت نیکس ریسپی تک کے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ